بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خروج نہائی کے متعلق میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اگر آپ خروج نہائی لگوانا چاہتے ہیں یا آپ کا لگ رہا ہے لگ رہا ہے کیسے مراد ہے اگر آپ نے سفارہ میں یعنی یہ پیپر جمع کروایا ہوئے تو وہاں سے آپ کا خروج لگ رہا ہے نا کسی بھی ٹائم آپ کی سمکیوں پر میسیج آسکتا ہے اور جس دوست کی میں ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا کل کو ایک جیل کتھو جو آیا اور ایک جو سفارہ کتھو آیا جو سفارہ کتھو آیا اس میں کلیر کٹ آپ کو تمام تر چیزیں بتاؤں گا وہ پیپر آپ کو کیسے جمع ہوتا ہے کون سے پیپر وہاں پر چاہیے کیا صورت ہے مکمل تفصیلات وہ اس کو لائیب بٹھا کر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا وہ بائیس فارہ سے یعنی جن لوگوں نے پیپر وغیرہ جمع کر رہے ہیں ان کو کسی بھی ٹائم میسیج آسکتا ہے ان کی سیم کے اوپر جو وہاں پر آپ نے نمبر وغیرہ دیا ہوا ہے اپنا جو سیم آپ کے نام کے اوپر یعنی کہ اپشر والی سیم جو ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ خیل سے خروج نہائی لگوانا چاہتے ہیں تو کیا ایسی صورتوں میں خروج لگ سکتا ہے خروج نہائی یعنی کہ نیو ویزر کا طور پر آپ سعودی ریبیا میں دوبارہ چلے جائیں جب چاہے چاہے ویزر کا طور پر یا امرا کا طور پر خروج نہائی یعنی کہ ایسی صورت میں لگ سکتا ہے کیسی صورت میں یعنی کہ آپ کے نام کے اوپر اگر کوئی دل وغیرہ پڑا ہوا ہے چاہے ایس ٹی سی کی فیبرکہ جاہے موبائلی کی فیبرکہ جو ٹی پی اے لگی ہوتی ہیں گھر کے باہر اور اس کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا موبائلی وغیرہ زین وغیرہ کا دفتر سے لوگ موبائل لے لیتے ہیں قسطوں کے اوپر اس کی قسطیں وغیرہ باقی ہو کیا ایسی صورت میں بھی خروج نہائی لگ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی گاڑی کی قسط وغیرہ یا کوئی بھی معاملات ہیں بسکلی تو میں یہاں پر دو چیزیں کیلئے کروں گا یہ ایک آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا بل ہے یعنی کہ بل سے مراد یہی ہے نا کہ آپ نے قسط وغیرہ دینی ہے کسی چیز کی یہ تمام تر چیزیں اسی میں آجائیں گی یعنی کہ آپ نے موبائل لی ہے جی قسطوں کے اوپر کسی بھی شاپ سے لے لیں آپ اتحادیاں یہ جو موبائلی زین ایسٹی سی بغیرہ کسی سے بھی آپ نے لی آئے تو ایسی صورت میں کیا آپ کا خروج نہائی لگ جائے گا کیونکہ اس کی قسطیں بھی اگر باقی ہوں تو ایسی صورت میں آپ کا خروج نہائی نہیں لگے گا جی اگر اس کی قسطیں باقی ہوں ہاں آپ چھٹی کا طور پر آ سکتے ہیں یہ میں آپ کو کیلئے کر دوں آپ یقین کریں کہ میرے خود سے جاننے والے دو سے تین دوست ایسے تھے جنہوں نے زین سے آئی فون موبائل لی ہے اور کرونا میں چھٹی کا طور پر پاکستان میں پہنچ گیا اور اس کے بعد ایک سال پاکستان میں رکے اس کے بعد ان کے اقامے وغیرہ بڑے تھے وہ آٹھ دس میں سے دو تیری واپس جا چکے تو وہ واپس جب پہنچے اور اس ٹائم وہ قسطیں ان کی فارگ ہو چکی تھی آپ یقین کریں دو چار پانچ کسٹے جو ان بندوں نے پہلے دی تھی وہ ہی دی تھی اس کے بعد انہوں نے کسٹہ ہی نہیں دی اس موبائل کی اور موبائل بھی چلتے رہے پاکستان میں ظاہری سے بات ہے وہ بند ہو گئے اور اس کے بعد ایک چیز اور کیلئے کروں ان میں سے ایک بندہ پھر پاکستان میں آیا واپس وہ بھی خروج نہیں آیا یہ بھی آپ کو میں یہاں پر کیلئے کروں خروج انہائی وہ بھی نہیں آیا شاید اس لیے وہ نہیں آیا اس کا خروج اس لیے نہ لگاؤ کیونکہ وہ موبائل کا جو بقیاجت پیسے اس کے خاتمے ہو وہ چھوٹی کے طور پر پاکستان میں دوبارہ آیا اور پھر گیا نہیں یعنی کہ خروج انہائی صورت میں بھی نہیں لگ سکتا ہے آپ کے اوپر اگر کوئی بھی کسی قسم کا بل ہے چاہے سٹی سی موبائلی یو فیمبر وغیرہ کسی اکثر گھر کے باہر ٹی پی لگی ہوتی ہے ہم لگوا لیتے ہیں اس صورت میں کہ خروج انہائی لگ سکتا ہے میں آپ کے لئے یہ کرتا ہوں وہ اس کا خروج انہائی لگا وہ جب خروج انہائی اس کا لگنے کے لئے ہم نے بیپر جامع کروائے سپارہ میں تو وہ مجھ کو یہ بات اس ٹیم ہی بول رہا تھا کہ میرے اوپر چھے سو ریال یا سات سو ریال کے جرمانے میں نے بولا کہ اس چیز کے بولتا کہ میں نے ایس ٹی سی کا جو پرانی ہوتی تھی کیبل ان کی جس کو کپر بولتے تھے ابھی تو فیبر آگیا ہے نا پرانی کپر ہوتی تھی وہ دو وائر والی وہ بولتا میں نے ریاض بے ایک دفعہ لگوائی تھی تو سات سو ریال اس کا باغی تھا بل وہ پے نہیں کیا ہم نے اس ٹائم سے اب تک تو کیا میرا خروج انہائی لگے کہ میں نے اس کے بولا دیکھا جائے گا تو اس کا سپارہ سے خروج انہائی لگ گیا کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں بنا اس چیز کا کہ اس کے اوپر چھے سو سات سو ریال کا وہ فائن تھا وہ فیبر جو اس کا بل وغیرہ اس ٹی سی کا اس نے دینا تھا یعنی کہ وہ ایشو نہیں بنا اس کا خروج انہائی لگ گیا اگر آپ کے اوپر کوئی سی فیبر وغیرہ ڈی پی وغیرہ بل وغیرہ ہے تو اس کا ایشو نہیں ہے جی اگر موبیل قسطوں کے اوپر ہے یا آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی اور چیز قسطوں کے اوپر لی ہوئی ہے یا آپ نے کسی چیز کا بل وغیرہ پے کرنا جو کہ آپ کے نام کے اوپر ہے تو اس صورت میں آپ کا خروج انہائی نہیں لگے گا اگر آپ لگوانا بھی چاہتے ہیں تو پہلے اس جیز کو کیلئر کر لیں پھر اس کے بعد آپ کا خروج انہائی لگ سکتا ہے